اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی گئی ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں خاص ہم بات ہم آپ کی خدمت میں بتانے جا رہے ہیں وہ خاص بات کیا ہے آج کل جوب یعنی نوکری کی بہت مارا ماری ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جوب حاصل کرنے کے لیے نوکری حاصل کرنے کے لیے دفتر کا دفتر چکر لگاتے رہتے ہیں شہر کا شہر اور بیدیش تک جانے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی ساہر جگہ سے ناکامی ملتی ہے کہیں امید کی کرن تک نظر نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ بہت پریشانے حال ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم جہاں اپنی کوششوں کا اظہار کرتے ہیں جہاں کوشش جاری رکھتے ہیں وہاں ہم کچھ اسلامی عمل بھی کریں اسلامی طریقے پر بھی چلیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اور بینفیٹ ہوگا انشاءاللہ اب کرنا کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا سا جوب مل جائے ایک اچھی سی نوکری مل جائے اور پھر اس جوب میں اس کاروبار میں آپ کو خوب برکت ہو خوب منافع ہو تو اس کے لئے آپ کو کون سا اسلامی طریقہ اپنا نہ پڑے گا تو آج کے اس خاص ویڈیو میں وہ طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں بھی کہیں رہیں بس آپ پڑھتے رہیں یا حیو یا قیوم کیا پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم آپ وضو سے ہمیشہ رہیے تو بہت اچھا ہے ہمیشہ وضو کے حالت میں رہیے پاک و صاف رہیے اور اس ورد کو ہمیشہ جاری رکھئے صبح سام اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کو آہستہ آہستہ کہ کسی کو تقلیب بھی نہ ہو اور کسی کو یہ بات معلوم بھی نہ چلے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے آپ اپنے دل میں دیرے دیرے اس کو پڑھتے رہیے اس کے بعد ایک نقش جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نقش کو آپ بالکل اسی طریقے سے لکھ کے کس طریقے سے لکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گنتی بھی دیا ہوا ہے یہ جتنا باکس بنا ہوا ہے یعنی خانہ بنا ہوا ہے اتنا باکس آپ کو بنانا ہے اور کس طریقے سے بھرنا ہے پہلے کون سے باکس میں بھرنا ہے اس میں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک نمبر لکھا ہے اس میں پہلے بھرنا ہے جہاں پہ دو لکھا ہے اس میں پہلے اس کے بعد بھرنا ہے یعنی جس طریقے سے نمبر دیا گیا ہے اسی حساب سے ہر باکس میں آپ کو جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بھرنا ہے لیکن جب آپ اصلی نقش تیار کریں تو اس میں آپ کو یہ گنتی نہیں دینا ہے جب یہ نقش تیار ہو جائے تو آپ اپنے بازو پر داہنے بازو پر اس کو باندھ لیں انشاءاللہ یہ دونوں کام یا حیو یا قیوم بھی آپ پڑھتے رہیں اور اس نقش کو اپنے بازو پر بھی باندھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جوب میں نہیں ہیں نوکری میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ضرور ایک اچھی سی نوکری ایک اچھا سا جوب آپ کو دے دے گا اور پھر اس میں پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور کاروبار وغیرہ بھی اگر نہیں ہیں کر رہے ہیں یا ہے کر رہے ہیں لیکن اس پر منافع نہیں ہے تو یہ سب کے لئے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے جس پر عمل کر کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ بالکل آزمایا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو بتایا گیا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ بھی اس نقش سے اس وظیفے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ یہ نقش کس کتاب میں دیا گیا ہے اس کا حوالہ ہم پیش کر دیں تو اس کتاب کا نام ہے روحانی الاد بہت مشہور کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر ایک سو بیس پر اس طریقے کو ذکر کیا گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھی لے ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ